ہم اس وقت سریو کے تطپر ہیں اور دیکھیں دیوالی سا ماحول ہے یہاں پر سریو کے تطپر ہزاروں دیئے اس وقت جلائے جا رہے ہیں اور سریو کی دھارہ بہت تیزی میں پرواہیت ہو رہی ہے لیکن اسی سریو کے تطپر ہماری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی ہے جنہوں نے اتحاس کی نیو رکھی ہے وہ کیا ہے اور کیسے انہوں نے یہ پورا کام کیا ہم انہی سے بات کریں گے سر سب سے پہلے تو آپ اپنا پریشہ ہی بتا دیجئے خود مانوش ڈوکانیا میرا نام ہے ہماری کمپنی کا نام ہے ہم پالا جی انفرادیک بومبے بیشد ہیں ہم لوگ all over انڈیا کام کرتے ہیں لیکن بہت بڑا صحبہ یہ کوئی پون نہیں کیا ہوا ہے جو ہم لوگ یہاں پہ کام کرنے کا موقع ملا اور رام مندین نرمان کار میں ہم لوگ سروع سے جروع ہوئے ہیں جسے کیا کام کیا آپ نے تھوڑا ہمارے درشکوں کو سمجھائیں گے آپ نے جو وہاں پر کام کیا ہے اس کی کیا وشیستائیں ہیں کب سے آپ نے کام شروع کیا جب سے نیو بھڑنے کا کام چالو ہوا جنرلی جو نیو بھڑی جاتی ہے وہ مٹی سے بھڑی جاتی ہے لیکن یہاں پر ایک ہزار سال کا دھیان رکھتے ہوئے کہ مندین میں کچھ بھی نہیں ہوئے تو پوری لیئر کانگریٹ سے بھڑی بھی ہے اس کے لیے آئیٹی کے بڑے بڑے پروفیسر ممبئی دلی یہ آپ کے روڑ کی ہر جگہ کے آئیٹی کے آدمی آئے ان کا سب رن ڈ ہوا اس کے بعد یہ اپنا ہوا کہ بھائی اس کو اپنے کانگریٹ سے بھڑیں گے تو 200 mm کی 48 لیئر بھڑی گئی ہے وہ لیئر ہم نے بھڑی ہے کانگریٹ کی یہاں پر تو کیا وہ لیئر ایک ہزار سال تک چلے گی ایک ہزار سال تک کچھ بھی نہیں بھڑے گا اچھا ایک بات ہم نے سنا یہ ہے کہ اس میں رام مندر کی نرمان میں اور خاص طور پر نیو میں ایک بھی سنٹی میٹر لوہے کا استعمال نہیں ہوا ہے کیسا ہی بات سریعہ بلکل بھی استعمال نہیں ہوا سریعہ کی لائپ جو ہے وہ پچاس ساٹھ سال ہوتی ہے اس کو مدنجے رکھتے ہوئے صرف کانگریٹ کا استعمال ہوا ہے اور پتھر لگے ہیں اس کے آپ کے چاروں سائیڈ میں جو گرنائٹ کے بلوک لگے ہیں موٹے موٹے اور اس کے اوپر میں صرف اپنا یہ جو بیانہ بھرتپور کے پتھر آیا ہے اس کا کام ہوا ہوا ہے اچھا مجھے تھوڑا سا سمجھائیے سائنٹیفک طریقے سے تھوڑا سمجھائیے گا جو آپ بتا رہے ساڑھے چار سو ایم اپنے ڈھلائی کی ہے ڈھائی سو ایم ڈھائی سو ایم ڈھائی سو ایم ڈھائی سو ایم کی 48 لیئر بڑھی گئی ہے 48 لیئر بڑھی گئی ہے اگر یہ لیئر عام طور پر کسی مکان کے لیے تیار کی جائے تو اس کے اوپر کتنی بلڈنگیں کھڑی ہو جائیں گی جنرلی کبھی آستہ کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے مکان کے لیے اتنی کونکریٹ بھڑنے کی جورتی نہیں ہے جیدہ سے جیدہ آدھا میٹر کونکریٹ بھڑتے ہیں ہم لوگ اگر مکان کے اپنے کو مکان بنانا ہو 20 25 20 25 مالے کا بھی آدھا میٹر یا آدھائیں میں آدھا میٹر اور یہ تو ہم نے بڑا ہے چودہ میٹر چودہ میٹر کونکریٹ بھڑی گئی ہے تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے کہ ایک ہزار سال تک بھکم پا جاوے کچھ بھی ہو جاوے تو مندیر کا کچھ بھی نہیں بکرے گا اس میں تو بہت سارے سیمنٹ لگے ہوں گے بہت سارے گٹی لگے ہوں گے تو یہ سب کا کیسے ہے کہاں سے آئے یہ سب آئے چھترپور سے آئے ایم پی چھترپور میں سب سے اچھی ایگریگیٹ کی کوالٹی ہوتی ہے اور سیمنٹ تو الٹر اٹیک ہے ای سی سی یہ سب کا آیا پرساسن کا بہت بڑا سپورٹ رہا تو یہ کام اتنے چلدی یہ ہوا ہے جو سپورٹ ملا ہم کو پرساسن سے چاہے وہ یوپی گورنمنٹ ہے چاہے وہ اسٹیٹ گورنمنٹ یا سینٹرل گورنمنٹ اس کا بہت بڑیاں سپورٹ ملا اس کے قرن یہ کام اتنا فاشٹ ہو پایا اندر کتنے مزدور کام کر رہے ہیں اور کیسے کام ہوتا ہے کتنے گھنٹے میں کام ہوتا ہے جب ہم نے چالو کیا تھا تو ہم صرف وہاں پہ تین سو مزدور دے آج کے تاریخ میں چار اچھار مزدور وہاں پہ ڈیٹھ سال دے کنٹینیو کام کر رہے ہیں اور راؤنڈ او کلاک انیس گھنٹے اٹھرا گھنٹے انیس گھنٹے کام ہوتا ہے تین سفٹ میں کام ہوتا ہے یہ جو آیودیا کا جو پورا علاقہ ہے سیسمک زون فائب یا سکس میں آتا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں جو میری جانکاری ہے تو یہ بتائیے کہ اگر سکس ریکٹر سکیل کا بھو کم پا جائے تو کیا مندر ہل جائے گا کچھ بھی نہیں پکڑے گا کچھ بھی بال بھاگا نہیں ہوگا اپنا سری رام کا مندر ہے ایسے ہی کچھ نہیں ہوگا باقی جو ہم نے بنایا ہے جو مطلب جو ٹکنولوجی اس میں یوز کی گئی ہے اس کے مندر میں کچھ بھی نہیں پکڑے گا ایک بار پھر سے آپ پتا دیجئے آپ کی کمپنی کا کیا پریشہ ہے نائنٹی نائنٹی فائم میں ہم نے کمپنی چالو کی تھی بالا جی انفرادک کے نام سے ہم لوگ روڈ ائرپورٹ مائننگ بلڈنگ ڈیم کینال انڈرسٹرل پروڈجیک ہاؤزنگ پروڈجیک ہم سارا کام کرتے ہیں ہم آپ کے پاس سلوٹیں گے سر سر آپ بتائی جو مندر آپ آج مندر کے بہتر دیتے ہیں آج ہم لوگ نے درسن کیا اور بہت مجھا آیا درسن کر کر کے انڈر مندر کیسا بنائے انڈر تو بہت ہی خوبصورت مندر ہے دیکھ کر کے مند دھنے دھنے ہو گیا انڈر کیا کیا آج ویوستائی تھی کیا کیا ہوا ذرا ہمیں شروع سے آنتے تک بتائیے آج تو اتنا سسٹیمیٹک طریقے سے میں نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ اتنے لوگ آئے ہوں اور کوئی کو تکلیف ہوا ہو ناستہ تک ملا ہے پانی ملا ہے چائے ملا ہے بھوجن تک کب ڈبا آیا ہے لوگوں نے سب آرام سے سب کو ملا ہے سب لوگوں نے پرساد کا گھرن کیا ہے لاکھوں لوگ آیودھیا میں آپ تو آیودھیا میں دو دن سے ہیں جو میری جانتاری دو دن سے ہم لوگ ہیں تو آپ کو ایسا لگا کہ آیودھیا میں جب آپ آئے تو آپ کو کوئی پریشانی ہو یا عام آتنی جو سڑک پر چل رہا ہے جو ننگے پاہن چلو اسے کوئی پریشانی ہو نہیں کسی طرح کی بھی دکت نہیں ہوئی ہے یہاں پر جتنا کسی کو یہ بولا تو دیرے سے بولا کہ بھائی آپ کنارے ہو جاؤ گاڑی جا رہی ہے یہ نہیں کہ دھکا مکھی ہو رہا ہے اور اتنا بڑھیا سسٹم میں نے کبھی نہیں دیکھا یہ دیپاولی آپ نے دیکھی آج تو دیپاولی ہے یہ دیپاولی تو میں نے نہیں دیکھی میں ابھی تو اسی کو دیکھنے کے لیے آیا تھا اور آپ سے سنجوک سے بھیٹ ہو گئی یہاں پر یہ لائٹنگ یہ بنارس کے بعد یہاں پر اس طرح کی لائٹنگ ہو رہی ہے بنارس میں بھی اسی طرح کی ہم لوگ نے دیکھا ہے اور سرجو ندی کی بات کی مہمہ مہمہ بھی آنا ہو گئے سر اس پر کیا کہیں گے جو سجاوٹ ہے دیو کا یہ دیپاولی ہے اس پر بھو یہ ہے بھو یہ ہے ہم تو یہ بولیں گے کہ ہم بھائی اس یوگ میں ہمارا جنم ہوا ہم بھاکیسالی ہیں جو ہم کو رام مندر دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم کو اچھے پردھان مندری بنانے کے لیے مل رہا ہے بنانے کا تو ہم نے کوئی کوئی پون نہیں کیا ہے ہماری دادی کا آثیرواد ہے اس کے قارن جو ہم یہ کام کر پا رہے ہیں دادی کا ماں کا سب کا آثیرواد ہے اس کے لیے کام کر پا رہے ہیں باقی ہم لوگ سب جتنے بھارت واسی ہیں وہ بھاکیسالی ہیں جو اس یوگ میں پیدا لیے ہیں جو پانچ سال سے جو اپنے چل رہی تھی پریش رم اس کا سفل ابھی آیا ہے ریجلٹ آیا ہے جو دیکھ کے دل بھاگ بھاگ ہو گیا ہے اور بھاوی مندیر بنا ہے مطلب یہ مندیر دیکھنے لائق ہے مطلب know what to say ایک بات سچ سچ بتائیں جسے اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا ابھی ویسے ہی ہاتھ رکھ کر بتائیے گا کیا رام مندر اپنے پروفٹ کے لیے بنایا کبھی نہیں کبھی اکچھا ہی نہیں تھی ایسے رام مندر جیسے ہی نرمان کا یہ ہوا کہ دیسیجن ہوا کہ کام لنٹ کو ملا ہے ہم لنٹ کا پچیس سال سے کام کرتے ہیں ہم نے میں حنوان چلیسہ کا پارٹ ڈیلی کرتا ہوں میں نے حنوان جی کو یہی بولا اے بھگوان میرے میں اگر امانداری ہوئے گی تو میرے کو رام مندر نرمان کار میں کچھ سوا کا موگا ملے اور میں بس جیسے یہ بولا ہوں میرے کو اپنے کو مل گیا پروفیٹ تو کوئی دور دور تک سوچا ہی نہیں ہم نے نہ سوچتے ہیں پس بھگوان یہاں پہ کچھ نہ کچھ چلتا رہے آگے بھی یہی اکچھا ہے کہ مندر نرمان کے بعد بھی اگر کچھ مینٹیننس ہے کچھ جو بھی ہم سے ہو سکے سیوگ میری اکچھا ہے کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ کرتا رہوں کتنا کام بچا ہے مندر کے بیٹر پروپر مندر کا جو کام ہے وہ تو پانچ سے چھ مہنے میں ختم ہو جائے گا باقی جو کریڈور وغیرہ بن رہا ہے اس میں کافی کام ہے اور کافی ڈبلیمنٹ ہو رہا ہے تو ایک سال تو کام چلے گا مندر کا شکریہ آپ دونوں کامار ہمارے ہمارے ہم سب سے بنتی کرتا ہوں کہ لوگ یہاں جرور سے آئیں اور میں پمبے سے بھی آیا ہوں اور اوبرائی اوٹس میں رہتا ہوں ان لوگوں کے طرف سے میں سب کو بھگوان کو پرنام کرتا ہوں اور یہ سرجون ندی کو ہمارے اوبرائی اوٹس کے لوگ ہمیشہ سکھی رہے اور ہمارے پٹنا میں ایکچلی پٹنا کرنے والا ہوں پٹنا کے بھی سبھی لوگ سکھی رہے ایسے بھارت مرس کے سارے لوگ سکھی رہے بھگوان رام ان کے دیا رکھے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ